سرشال صاحب آپ کا کیا تجزیہ ہے جو عدم برداشت ہے پاکستان میں اس کی بڑھنے کی وجہ کیا ہے پہلے ہم کہا کرتے تھے کہ جو پڑھے لکھے طبقہ ہے ان میں عدم برداشت نہیں ہوتی ہے اور جو تعلیم کی کمی ہے تعلیم کا فقدان ہے یہ عدم برداشت کی بیسک وجہ ہے لیکن اب جب پڑھے لکھے طبقے بھی اس طرح کی عرکتیں کر رہے ہیں تو پھر وجوہات کیا ہیں پاکستان میں عدم برداشت کی یہ جو آپ کا سوال ہے معاملہ یہ ہے کہ پڑھے لکھے کی جو ڈیفینیشن ہے اس پہ مختلف لوگ کی مختلف رائے ہو سکتی ہے میری رائے ذرا مختلف اس لیے ہے کہ میرے نزدیک جو ڈگری آفتہ ہے وہ اور ہے اور پڑھا لکھا ہونا اور ہے یہ رائے کی جو ریزن میرے دماغ میں آتی ہے وجہ جو میرے دماغ میں ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں بھائی جب یہ ڈگرییاں نہیں ہوا کرتی تھی تب بھی سمجھدار اور دانا لوگ ہوا کرتے تھے اس معاملے کا جس معاملے کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں جو برداشت اور عدم برداشت کی جو بحث ہے اس میں سمجھداری اور دانائی والا element جو ہے وہ missing ہے اب ڈگری ہونے سے یہ کتن نہیں یہ کہا گیا کہ آپ کے پاس اگر کوئی ڈگری ہے تو آپ جو ہے وہ دانا ہوں گے اور سمجھدار ہوں گے معاملہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے اس کے پیچھے جو لوگ involved تھے خاص طور پر اب جب یہ جو ہمارے بزرگ وقلہ ہیں سینئر وقلہ ہیں ان کی طرف سے اگرچہ کہ وقلہ کی جو معاملات ہیں یہ جو کچھ ہوا ہے سانے اپی ایسی جو بھی ہوا ہے اس پہ وہ لوگ جو ہیں وہ condemn کر رہے ہیں لیکن ان کی support بھی ساتھ جاری رکھے ہوئے ہیں basically young lawyers تھے یہ basically جو ہیں یہ چاہتے تھے کہ وہ جو ڈاکٹر عرفان تھے ان کی جو ویڈیو تھی اس کا جواب بھرپور طریقے سے دیا جائے معاملہ وہاں سے شروع ہوا تھا اور وہ انہوں نے جواب جس طریقے سے دیا وہ پھر آپ نے دیکھا کہ معاشرے پورے معاشرے کے اندر ہر شخص نے ان کو کنڈیم بھی کیا ہے اور اس کو اچھا بھی نہیں سمجھا گیا اور یقیناً آپ سمجھتے ہیں کہ پی آئی سی کا جو معاملہ ہے وہ تو جو مثال بڑی اب زبان زد عام ہے وہ یہ ہے کہ ایسا تو جنگوں میں بھی نہیں ہوا تو دشمن افواج بھی اس طرح کے کام نہیں کرتی ہیں یہ جو عدم برداشت ہے یہ اس لیے بڑھ رہی ہے کہ ہم نے ڈائلوگ ختم کر دیا ہے پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہماری جو جنریشن کے درمیان جو گیپ ہے وہ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے پہلے ایک زمانہ تھا جب جو بڑے ہوتے تھے علاقے کے بزرگ ہوتے تھے یا لوگ ہوتے تھے وہ جو آنے والی نسل ہے اس کی ساتھ ساتھ تربیت کیا کرتے تھے اب وہ تربیت کہیں نظر نہیں آتی یہ جو لوٹ ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں جو اب جو نسل چل رہی ہے اور جو اس وقت جس کو آپ ینگ کہہ سکتے ہیں وہ ذرا تھوڑا سا جو معاملہ اس طرح کا ہوا ہے کہ وہ اپنی جو رائے ہیں اس کے معاملے میں وہ بہت ریجڈ ہیں اور وہ کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہے اور پھر پچھلے کچھ عرصے میں سیاسی طور پر بھی آپ نے دیکھا کہ ان تھاری چیزوں کو بڑھاوا دیا گیا ہے میں کسی ایک پارٹی کو الزام نہیں دینا چاہتا اگر کسی ایک نے شروع کیا تو دوسرے نے بھی اس کے ایکولنٹ اس کو جواب دیا ہے سو وہ جو معاملہ تھا رواداری والا وہ جو معاملہ تھا جس میں آپ ایک دوسرے کے بات کو کم از کم سننے کی اہلیت یا صلاحیت رکھتے تھے وہ اب ختم ہوتی جا رہی ہے تو اس کی وجہ سے الٹیمیٹلی ادم برداشت بڑھتی چلی جائے گی کیونکہ یہ معاملہ اوپر سے شروع ہوتا ہے جب ہمارے سیاستدان ہمارے جو جن کو آپ کہتے ہیں کہ جو اقتدار سے جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ جب کوئی جو آپ کی کلاس آف ہیوز ہے وہی جب سننہ بند کر دیتی تو اس کو کاپی کرتی ہے کلاس آف ہیوز نوٹ اور یہ جو آپ بات کر رہے تھے کہ پڑے لکھے اور انپڑ تو انپڑ میں بھی سمجھدار موجود ہیں اور پڑے لکھوں میں بھی ماشاءاللہ آپ نے دیکھ لیا کہ کس سطح کے کس ذہنی سطح کے